اور ایران سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے راشفتی ابراہیم رئیسی نے اسریل خود دھمکی دی ہے بہت بڑی دھمکی وہ اپنے برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کی موت کا بدلہ اسریل سے ہر قیمت پر لے گا ضرور لے گا یہ مہا دھمکی سامنے آئی ہے یہاں تک کہ ایران کے ودیش منطری حسین امیر نے دو ٹو کہا کہ اب تیل عویب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جانکاری اب تک پہنچا دے کہ ایران کے دعوی کے مطابق برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کو سریعہ کے دمشق میں اسریل نے مار ڈالا ہے ایران کا دعوی ہے کہ برگیڈیا جنرل موساوی کو مارنے کے لیے اسریل نے ان پر تین مسائلیں یہاں پر داگی تھی اس لیے اب ایران اسریل سے خونی بدلہ لینے کے لیے اتارو ہو چکا ہے خبر تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے خفیہ طریقے سے چار سو چار سو آتم گھاتی لڑاکوں کو اسریل میں چار سو ٹھکانوں پر حملے کی یہ بڑی ذمہ داری سانپی ہے اسرائیل کے انت کی اُلٹی گنتی شروع اگر دنیا سوچ رہی ہے کہ 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی میں ہی جنگ چل رہی ہے تو یہ بہت بڑا بھرم ہے اب پورے میڈل ایس سے لے کر پشیمی ایشیا تک بھینکر بارودی دما کے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل گازہ سے لے کر لیبنان تک اور لیبنان سے لے کر سیریا تک چھے فرنٹ پر جنگ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ حماس، ہجباللہ اور اب ایران دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لڑاکے اسرائیل سے تب تک جنگ کریں گے جب تک کہ اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہو جاتا یہودی دیش اسرائیل سے نفرت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل پر چار سو سے زیادہ آتپنگھاتی حملے کرنے کی تیاری اکیلے ایران ہی کر رہا ہے ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے ذرا سمجھ لیجئے ایران کے دعووں کے مطابق اسلامیک ریولوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو اسرائیل نے سیریا میں مار ڈالا ہے دعووں کے مطابق موساوی کو ہوای حملے میں اسرائیل نے مارا ہے ادھر میڈل ایسٹ سے جڑے جانکاروں کے مطابق ایران کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے مارے جانے سے پورے میڈل ایسٹ اور پشیمیشہ میں بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے برگیڈیا جنرل کی موت ایران کا بارودی بدلہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے صاف کہا کہ سیریا میں ہوای حملے میں برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایرانی راشترپتی نے صاف کہا بنا کوئی شک کہ یہ کاروائی کشتر میں قبضہ کرنے والے زائونی شاسن یعنی اسرائیل کی حتاشہ، اصحایتہ اور اکشم دا کا ایک اور سنکیت ہے ایرانی کمانڈر سید رضی موساوہ کی سیریا میں ہتیا کے بعد پورے ایران میں زبردست آخروش ہے ایران کی ویدیش منتری نے اسرائیل کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دے دی ہے موساوی کی ہتیا کو لے کر ایران میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہا ہے اسرائیلی سٹرائک سے بڑھ کے ایران نے اب بطلے کی یوجنہ بنائی ہے اُدھر اسرائیلی رکشہ منتری گیلنٹ نے بھی اس بات کو سوکار کیا ہے کہ گازہ میں چل رہے یدھر کے بیچ اسرائیل پر ساتھ الگ الگ تھییٹروں میں حملے جاری ہیں حالانکہ انہوں نے چھے فرنٹ پر زوردار پلٹبار کا دعوی کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے آخر اسرائیل نے سیریا میں گھس کر ایرانی کمانڈر برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو کیوں مار ڈالا؟ آئیے کچھ اور خاص جانکاری بھی آپ سے ساجہ کرتے ہیں دراصل برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی موت سے ایران بری طرح سے بوخلا گیا یہ پوری ڈیٹیل دیکھے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ایران نے دھمکی دی کہ اسرائیل کے انت کی الٹی جو گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سریعہ کے اتری پوروی دمشق میں آئی آر جی سی کے برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارا گیا اور ایرانی میڈیا کی خبر یہاں پر کیا کہتی ہے ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق برگیڈیا جنرل موساوی دوپر دو بجے تک ایرانی دوتاواز میں موجود تھے دوتاواز دوپر قریب ایک بجے گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور بگیچے میں جا کر لاش گر جاتی ہے جی ہاں دوپر دو بجے تین بجے کا وہ وقت تھا جب برگیڈیا جنرل موساوی گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد ٹھیک اسی وقت ایرانی داوو کے مطابق اسریعہ کی تین مسائلوں نے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے گھر کو کچھ اس طرح سے اڑا دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں ہوا کیا چشم دیدوں نے جو دیکھا اس کے مطابق اب آپ کو بتا رہے ہیں اسریعہ کی مسائلوں کا دھماکہ اتنا زوردار تھا اتنا زبردست اور خوفناک تھا کہ برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کا شب جو ہے وہ گھر سے اچھل کر کچھ اس طرح سے بگیچے میں جا گرہ سوچ کر ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت بھر جاتی ہے اور ان کا پورا گھر دیکھیں کس طرح سے تبہ یہاں پر ہو جاتا ہم بات کر رہے ہیں اتر پوروی دمشق سیریا دوپر تین بجے اور گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور لاش جو ہے وہ بگیچے میں گر جاتی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ موساوی ایرانی سینہ کے کمانڈر کاسم سلیمانی کے سیوگی تھے یعنی کہ سیوگی یہاں پر بتایا گئے جنہیں امریکہ نے سال دوہزار بیس میں مار گرایا تھا یہ وہ سال تھا سال دوہزار بیس لیکن جبکہ اسرائیل کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کوپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی سیریہ میں ایران کے سینہیں ابھیانوں کو کوڈینیٹ کر رہے تھے یعنی جن کا ذکر اس وقت ہم یہاں پر کر رہے ہیں حزباللہ کو حتیات سپلائی کر رہے تھے اور حماس کی بھی پوری پوری مدد کر رہے تھے اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے که موساوی لگاتر لگاتر اسرائیل پر حزباللہ سے حملے یہاں پر کروا رہے تھے خب یک اقدام ناجوان مردان و برخلاف کنونسیون های بین المللی اقدام رژیم سحیونیستی انجام شد که طبیعتا حق مقابل برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتما خواهد کچھ دعووں کی مطابق ایران نے اپنے کمانڈر موساوی کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک پلان بنایا ہے ایران نے فدائین حملوں سے اسرائیل کو دہلانے کی یوجنا بنائی ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بھرتی کر رہا ہے ستروں کے مطابق افغان لڑاکیں اسرائیل پر آتمگھاتی حملے کریں گے گازہ جنگ اور سیریا میں اسرائیلی سٹرائک سے بڑھ کے ایران کا پلان دنیا بھر میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ برانے کا ہے ایران اسرائیل میں آتمگھاتی حملے کر سکتا ہے اس کے لیے اس نے خطرناک پلاننگ کی ہے ستروں کے مطابق جنرل حامید عبداللہی کے نیت رتو میں ایران کے اسلامی ریبولوشنری گارڈ کوپس آرپار کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ستروں کے دعوے کے مطابق آئی آر جی ایس کے قدس فورس کی یونٹ چار سو ازرائیلی ٹھکانوں کو چندھت کر چکی ہے جہاں پر آتمگھاتی حملے کی یوجنہ ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بقاعدہ بھرتی بھی جاری ہے اپنے سمرتک سموہوں کے خلاف ازرائیل اور امریکی سٹرائک سے باہرائے ایران نے اکرامک رکھ اکتیار کر لیا ہے سال دوہزار بیس میں ایران کے ٹاپ کمانڈر کاسم سولیمانی کو امریکہ نے اسی طرح سے ہوای حملے میں مار ڈالا تھا ٹھیک اسی طرح سے ازرائیل نے برگیڈیا جنرل موساوی کو مار ڈالا ہے ایران کے ودیش منتری نے ازرائیل کی الٹی گنتی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے پرگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی شہدت پر میں ایران اور سیریا دونوں دیشوں کے پرتی اپنی آردیک سمویدنا ویکت کرتا ہوں اس سمباننی شہید نے آتنکوادیوں کے خلاف ایران اور کشیطر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے شہید حج کاسم سولیمانی کے ساتھ کئی ورشوں تک بہادری سے لڑائی لڑی اب تیل عویب کی ایک کٹھن الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گازہ میں بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے بڑھت بنا رکھی ہو لیکن اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو کو بھی ماننا پڑا کہ گازہ یدھ میں اسرائیلی سینہ کافی سنکھا میں مارے گئے ہیں جو حالات کو اور بکتر بنا رہے ہیں یہ حالات اب میڈل ایس سے لے کر پششیوی ایشیا تک خراب ہو چکے ہیں کیونکہ پوٹھی اور ایران سمرتھی کتائیب ہجباللہ لڑاکوں نے اسرائیل اور امریکی سینہ نے اٹو پر ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے ہیں پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ خوٹھی اور ایران سمرتھی کت لڑاکوں نے امریکہ پر کہاں کہاں حملہ کیا ہے امریکہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ ایران سمرتھی کت لڑاکوں نے امریکی سینہ پر کب حملہ کیا تھا لیکن یہ ضرور بتایا کہ اتری ایراک میں موجود امریکہ کے ائر بل ائر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا امریکی رکشہ سچیب لائیڈ آسچن کے مطابق ایراک میں امریکہ سینکوں پر یہ حملہ ایران سمرتھی کتائیب ہجباللہ کے لڑاکوں نے کیا تھا ایراک میں ایران سمرتھی کتائیب ہجباللہ کے لڑاکوں کے اس حملے میں ویسے تو کئی امریکی سینک گھائل ہوئے لیکن تین سینک بہت گمفی روپ سے گھائل ہیں کتائیب ہجباللہ نے امریکی سینکوں پر ڈرون سے حملے کیسے کیے اس کی جانکاری نہیں دی گئی اور نہ ہی گھائل امریکی سینکوں کے نام بتائی گئے ایراک میں کتائیب ہجباللہ کے حملوں سے امریکہ پاکھلا گیا ہے میڈل ایس سے لے کر پششپ ایشیا تک ازرائیل اور امریکی سینکوں پر ہو رہے حملے ثابت کر رہے ہیں کہ ایران روس کی شہ پر اب جنگ میں کھل کر پودنے لگا ہے اوہ تھی چن چن کر سمندر میں ازرائیل اور امریکی جہازوں اور ٹینکروں پر حملے کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے ایران کے کتائیب ہجباللہ کے لڑاکوں پر ایسا بھیشن حملہ کیا ہے جس کی وجہ پششپ ایشیا میں جنگ تیج ہونے کے دعوے کیے جانے لگے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے کتائیب ہجباللہ لڑاکوں پر زوردار ایر سٹائک کی ہے جب دیکھیں کیسے امریکی رکشہ سچیو لائیڈ آسٹین کے مطابق امریکی سینہ نے ایران سمرتھت کتائیب ہجباللہ پر بھیشن ہوائی حملے کیے ہیں کتائیب ہجباللہ پر امریکہ نے یہ حملے ایراک اور سیریا میں کیے ہیں سومبار یعنی پچیس دسمبر کو امریکی سینہ نے کتائیب ہجباللہ پر حملہ کیا تھا لڑاکوں بیمانوں اور مسائلوں سے ایران سمرتھت کتائیب ہجباللہ لڑاکوں کے تین ٹھکانوں کو امریکی حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے خبر کے مطابق امریکی سینیکوں کے غائل ہونے کے بعد راشترپتی جو بائیڈن نے ایران سمرتھت ملیشہ سموہوں کے خلاف جوابی کاروائی کا آدیش دیا تھا جس کے بعد یہ حملے کیے گئے امریکی سینیبلوں نے ایراک میں کتائیب ہجباللہ اور کئی سموہوں کی اور سے استعمال کی جانے والی تین ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں یہ سٹیگ حملے ایراک اور سیریا میں امریکی ادھکاریوں کے خلاف ایرانی پرائیوجیت ملیشہ حملوں کا جواب ہے کتائیب ہجباللہ سریکھے سموہوں نے آرمیل ایر بیس پر حملہ کیا تھا اسرائیل اور امریکہ اس وقت میڈل ایسٹ اور پششیمی ایشیا میں ڈبل یدھ سے جوج رہے ہیں بی ایم نیتنیاہو کو لگ رہا تھا کہ حماس یدھ ویرام ایرائیل کی شرطوں پر ضرور کرے گا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ حماس کے ٹاپ کمانڈرس نے ساپ دعویٰ کر دیا ہے کہ حماس سیز فائر نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا وہ آخری دم تک جنگ کرے گا گازہ پٹی میں اس وقت کتری گازہ سے زیادہ بھیشن جنگ دکشنی گازہ میں چل رہی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ تھمنے کی ایک اور امید کو بڑا جھٹکا لگا ہے چوبیس دسمبر کو اسرائیلی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ حماس اور اسلامی جہاد آتنکی سنگٹنوں نے ایجپٹ یا کہیں مصر کے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ دونوں سنگٹن گازہ کی حکومت کسی تیسری طاقت کو سوب دیتے ہیں تو اسرائیل پرمننٹ سیز فائر کر دے گا لیکن حماس کے ٹاپ کمانڈرز نے اس پرستاو کو پوری طرح سے خارش کر دیا ہم آپ کو حماس نیتا یایا سنوار کا وہ دعویٰ دکھانے جا رہے ہیں جس میں اسرائیل سینہ کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا گیا حماس کے کسائی کا دعویٰ مار دیئے پندرہ سو اسرائیلی سینک اسرائیل کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حماس کے ٹاپ نیتا اور کمانڈر یایا سنوار نے دعویٰ بھی کیا کہ حماس کی سن شاکھا القسم بریگیڈ نے پانچ ہزار سیدک اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے قریب پندرہ سو اسرائیلی سینکوں کو مار ڈالا ہے حالانکہ ایسا کوئی آنکڑا اسرائیل کی اور سے جاری نہیں کیا گیا ہے حماس نیتا سنوار نے اسرائیلی سینکوں کو نشٹ کرنے کی سنکھیا کے بارے میں بھی بڑھا چڑھا کر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے سات سو پچاس اسرائیلی سینکوں کو تباہ کر دیا ہے سنوار نے اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے قبضے کو مان لینے کی شرطوں پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہیں حماس کبھی سرنڈر کرے گا دوسری طرف اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین نتنیاہو نے گازا کا دورہ کیا ہے اور صاف شبطوں میں کہا کہ ہم پھر صاف کر دینا چہتے ہیں کہ اسرائیلی سینکوں کو تب تک بند نہیں کرے گی جب تک وہ گازا میں موجود ہر آدنکی سنگٹن کا قبضہ خطب نہیں کر دیتی ہمیں שוחחתי שוב עם הנשיא ביידן אני מעریכת עמדתה העיתנה של ארצות הברית במועצת הביטחון עמדה שתומכת במאמץ המלחמתי שלנו אמרתי אתמול לנשיא ביידן שאנחנו נלחם עד לניצחון המוחלט ייקח כמה זמן שזה ייקח حالانکہ اسرائیل کے بھیشن حملوں سے گازا لگ بک تباہ ہو چکا ہے ذرا دیکھئے فلسطینی کس حالات میں پہنچ چکے ہیں اسرائیل کے آپریشن سوارڈ آف آئیرن کے تحت اسرائیل نے سب سے زیادہ بھیشن حملے اتری گازا میں کیے ہیں سال دوہزار تئیس میں گازا پٹی میں ہوئے اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ عمارتیں گازا میں تباہ ہو چکے ہیں اتری گازا کی لگ بک گیارہ لاکھ کی آبادی میں سے پچاسی فیصدی فلسطینی حماس سمر تک بھاگ چکے ہیں زیادہ تر فلسطینی اتری گازا سے دکشنی گازا کی طرف بھاگے ہیں اسرائیل کی آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ اس نے سات اکٹوبر سے اب تک بائیس ہزار سے ادھک ٹارگیٹس پر حملہ کیا ہے اور انہیں تباہ کر دیا ہے اسی دنوں سے زیادہ کی جنگ میں اسرائیل نے حماس کے ہر اس ٹھکانے کو تباہ کیا ہے جہاں سے حماس یا تو حملہ کر رہا تھا یا پھر اس کے لڑا کے چھپے ہوئے تھے